اب دیوی و سجنوں ہم اپنے باقی کے کھلالوں کے ساتھ ایک بار پھر فاسٹس فنگر فرس کھیلیں گے اور جن کے نام ہیں یہ کانپور کی بندرہ پانڈک گنگا پور سی بیزے یوگیش شرما بھانواز ہے نوکیش کمار کلکا بلک سے تکراج ترجاپت بھوپال کے عدد چجوبے اور گہرہ دین سے بیفت راو بہت 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 کامنا ہے آپ سب کو فاسٹس فنگر فرس کا پرشن آئے گا آپ کا دھیان کبیٹر سکرین سکرین سکیوپر سب سے اونچے سے شروع کرتے ہوئے ان ناغرک پورسکاروں کو سہی کرم میں لگائیں ناغرک پورسکاروں سٹارٹنی پر آئیسٹ ارینج دیز سیویلین اوارڈز ان آرڈر اور آپ کے آپشنز ہیں یہ آپ کے سامنے اے پدما ویبھوشن بی بھارت رتن سی پدما بھوشن ڈی پدما شریف ہو گیا ایسا ہمیں سماپتہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پرشن کا سہی کرم کیا ہونا چاہیے اور وہ ہیں یہ سب سے پہلے آتا ہے بی بھارت رتن پھر اس کے بعد آتا ہے اے پدما ویبھوشن پھر سی پدما بھوشن اور انت میں ڈی پدمرشی یہ ہے سہی کرم بی اے سی ڈی اور اسی کرم میں جن جن لوگوں نے سہی اتر دیا ان کے نام ہیں یہ کیبھل چار لوگوں نے سہی جو اتر دیا اور سب سے تیز اتر یوگش کبار شرمان باہت کیا باہت ہے بھائی بھائی ارے ارے یہ مت کیجئے بھائی یہ مت کیجئے یہ مت کیجئے آئیے ہمارا آپ چلتے ہیں وہاں کیا حال ہے یوگش جی بہت پرسند ہو گئے آپ سر یہاں آنے میں مجھے سات سال لگ گئے سر بہت دیر لگ گئی ہاں سر مجھے وہاں آنے میں دو سال لگے سر لیکن وہاں سے یہاں آنے میں چار سال دس مہنے اور تین دن لگ گئے سر کب سے گن رہے ہیں آپ سر میں دو ہزار بارہ میں آیا تھا آئے تھے آپ یہاں لیکن آن نہیں پائے اوپا ہوت سیٹ میں نہیں پائے تھا سر چلیے بہت 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 آئی آپ کو ایک بار پھر تالیوں کے ساتھ ہم آپ کا سواکت کرتے ہیں دیوین سجنوں میرے سامنے ہوت سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں گنگاپور سٹی سے آئے یوگش شرمہ جی یوگش جی کو بھگوان یدی کوئی وردان دیں تو یہ عرب پتی بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ جب تک آدمی کے جیب میں ہے پیسہ لوگ پوچھتے رہیں گے تو ہے کئیسا صحیح ہے صحیح ہے کیوں ایسا آپ نے دھارنا رکھی ہوئی اپنے من کے اندر سر اس دنیا میں پیسے کا ہی مہت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے برت مان میں تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا آج کل ہر کام پیسے سے ہر کام لائے وہ لیگل ہو یا ان لیگل ہو پیسے سے سب ہو جاتا آج صحیح بات اصلاح کڑوا ستے تھوڑا سہی ہے یہ بات صحیح ہے بالکل کوئی نورمال کام نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں چلو وہ آتا ہے نا کہ گاندھی جی کے فوٹو سے سب کام ہو رہے ہیں تو آج وہی ہو رہا دیش میں ساید ہر کام ہو جاتا اس سے پر یہ وچار آپ کے من کے اندر کیوں آیا نہیں سرے میرے من میں وچار دو ہزار بارہ میں بہت زیادہ آ گیا تھا اچھا میں دو ہزار دس سٹ رائے کر رہا تھا کبیسی کے لیے دو ہزار بارہ میں یہاں پہ آیا تھا ہوتشیٹ پہ نہیں پہنچا واپس لوٹا تو جب میں گھر کے سامنے اتار رہا تھا اپنے گھر کے سامنے تو ہمارے سامنے ایک نلکہ رہتا اس نے ترند اور یو گیس بھائی کتنے کتنے جیت کے آیا اب میں اس کو جواب نہیں دے پایا میں نے کیا بولو اندھر گیا میں نے آپ کا اوٹھوگراب دکھایا بڑے بہیا کو ہے نا بڑے بہیا میں نے دیکھ بچن سر کا اوٹھوگراب تو اس نے ایک سبت بولا مجھے کہہ رہے تنہیں خود نہیں کر لیا ہوں گے کوئی بچن سر کا نہیں ہے یہ مرلہ میرے پر اتنا ویسواستہ اس کو یہ دوپلیکٹ شین کر سکتا ہے اتنا ویسواستہ میرے پر کیوں کیوں کیسے ان کو آیا ویسواستہ کبھی پہلے کوئی ایسا ہوا ہو کیا تھا میرے سر کیا تھا آپ نے میرا حضرت اکشر نہیں آپ کا نہیں کیا سر آپ کا تو میں یہاں سے جب کر کے لے کے گیا تھا تو میں نے کوشش کر رہی تھی اس کو کرنے کی وہ پانچ ی چھ بار کرنے کے بعد ہو گیا تھا بھائی صاحب بہت کترناک ہیں آپ نہیں سر میں فائی کر رہا تھا کوشش کرنے والوں کے حارنی ہو تھی میں کوشش کر لیتا ہے ایک بار سر میں آپ کو ایک بہت رہ سے بتا دوں وہ جو میں آٹوگراب دیتا ہوں بدل دیا وہ بینک والا نہیں ہے بینک والا مجھے بینک والا الگ ہے وہ میں دیتا نہیں ہوں جی تو پھر کیا ہوا آپ کو تھوڑے سے لوگوں نے تنز مارا بہت زیادہ مارا وہ آپ کو بورا لگا بہت زیادہ ہر جگہ سے ملک کسی کو یہ نہیں لگا میں ہمارے وہاں سے گنگاپور سٹی سے پہلا لڑکا تھا جو کبی سی میں آیا تھا لیکن کوئی کہیں نہیں جو ملتا ہوئی اس کو یہ کسی کو احساس نہیں ہوا کہ میں صدی کے مہنائک سے مل کے آیا ہوں ان کو سب کو یہ کیا اور کتنے روی جیتا اور کتنے روی جیتا کئی تو اور کروڑپتی صاحب میرے ایک دوست کی دکاہ نے اس کے لئے لڑکے کام کرتے رہتے ہیں وہ ویڈیو ویڈیو کی دکاہ نے اس کی دی ویڈیو بغیرہ کی تو وہاں پہ کوئی بھوجبوری فلم آئی تھی تو وہ اچانا مجھے بھولا آپ کے اپڑے ایک فلم آئی ہے دیکھو ایک کونسی بیار کی فلم ہے راجے بابو اس میں بھی ایک پاگل ہے وہ کون میں نے کہا کروڑپتی کا چکر میں پاگل ہو رہا ہے میں نے کہا یار بھائی میرا کیا ہوا اور نہیں وہ آپ کو ہمیں اس کو دیکھ کے آپ کی یاد آگئی کہ آپ کا وقت سوتے جاگتے اور سر میں حقیقت میں بتا رہا ہوں میں جب سے یہاں سے گیا مجھے ڈیلی ایک ہی سپنا آتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوت سیٹ پر کھیل رہا ہوں ڈیلی ایک ہی سپنا آتا ہے سوہر سوہر ہے اور میں نے کہا سوہر کا سپنا ضرور سچ ہوتا ہے میرا کنفرم ایک ورہا یہ سچ ہوگا اور میرا یہ پاگل پنی ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گئے بہت 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 بثائی آپ کو یوگیش کمار جی سر آپ کو بھی خدا محفوظ رکھے گم کی پرچھائیوں سے جنم دن مبارک و دل کی گہرائیوں سے بہت بہت دنیا یہ ہے یوگیش شرما جی گھنگاپور سٹی راجستان سے ہے ان کے کمپینین کے روپ میں امہ شنکر شرما جی ان کے پتاشی ہے نمسکار اور بہت بہت سواگت آپ کا اور جوڑیدار کے روپ میں آپ لائے ہیں انصاف علی خان جو کی آپ کے مطر ہیں پڑام کرتا ہوں اور بہت بہت آپ کا سواگت ہمارے اس کارکرم میں جنم دن کی بہت بہت ہر دیکھ سب کامنا ہے بہت بہت دنیواد آپ کا تو یوگیش جی جلدی سے آپ کے سامنے میں نیم پڑھ دیتا ہوں اور بہت ہوشاری سے کھیلیے گا ہم سمجھ گئے آپ کی جو کہانی ہے پٹ کتھا جو آپ کی ہے وہ بڑی بھینکر ہے آرائٹ آپ کے سامنے آئیں گے پرشن یہاں پر ایک ہزار روپے سے شروعات ہوگی بڑھتے بڑھتے آپ جائیں گے پندرویں پرشنہ کا اس کے بعد ایک سولوہ پرشنہ ہے جو کی سات کروڑ روپے کا ہے دو پڑھا ہاں بیچ میں پانچہ پرشنہ دس ازار دسمیں پرشنہ تین لاکھ بیس ازار پہلے پرشن کا اتر دیجئے ایک ہزار روپے پہلا پرشن سکرین کو پڑھ یہ رہا ڈرکوں کے پیچھے اکثر لکھی جانے والی اس پنگتی کو پورا کریں آپ بری نظر والے ڈیش اور آپ کے آپشن ہیں یہ اے تیرا مو کالا تیرا ہاتھ پی لے تیرا مو ٹیڑھا تُو ہو گنجا اے تیرا مو کالا لوگ کر دیجئے چور ہے یہ تو نہیں ہے تُو ہو گنجا اے تیرا مو کالا پہ تل لگایا جائے صحیح اتر ہے آپ کا ایک ہزار جیت گئے لوگوں کی بری نظر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹرک کے پیچھے لکھا رہتا ہے بری نظر والے تیرا مو کالا اکثر یہ پنگتی بولی بھی جاتی ہے ہاں سر آپ کی فلم کی تھی مرد کی مرد کی تھی نا ہاں سر بری نظر والے اسے کس پیشے سے ہے ایمونین is associated with which of these professions اور آپ کی options ہیں یہ a. teaching b. accountancy c. palmistry d. cooking شکشہ کھاتا بہی ہسترے خا بیجیان یا پاک کلا b. کھاتا بہی b. کھاتا بہی اس کے اوپر لوگ کو دیا تل لگا دیا جائے اکاؤنٹن سی کھاتا بہی پہ تل لگا جائے کمپیٹر جی اور دو ہزار روپے آپ کے پاس آگئے یہ جب جب تر ہے آپ کا اگلا پرشنہ رہا ہے تیسرا پرشن تین ہزار روپے اس کا مولی اگلا پرشن آپ کے سکین پر یہ رہا ایک مائکروسافٹ وینڈوز کمپیٹر میں ڈیلیٹ کی گئی فائلیں اور فولڈرز ان میں سے کہاں چلے جاتے ہیں کمپیٹر وغیرہ سے سمبندہ ہے ہی نہیں بلکل دیکھا ہی ہے آپ نے کبھی آپ کے سامنے ایک ہے کمپیٹر ایک مائکروسافٹ وینڈوز کمپیٹر میں ڈیلیٹ کی گئی فائلیں اور فولڈر ان میں سے کہاں چلے جاتے ہیں تھوڑا سے دماغ لگائیے شاید آپ کو اس کا اترنے جائے اے ڈیوائس مینجر بی ٹاسک بار سی ریسائکل بین یا ڈی فائر وار سی ریسائکل بین شوڑ ہے نا سر بری جلدی اتر جیتی تلہ لگا دیے جائے نا سر ریسائکل بین سی پہ تلہ لگا جائے بلکل سہی اتر رہے آپ گا آپ تو کر رہے تھے آپ جانتے مہیں کمپیٹر چلانا نی آتا مجھے مجھے کمپیٹر چلانا نی آتا لیکن میں دیکھا ہوایا کہ میں ایک بر بیٹر کوٹو کیچا کمپیٹر میں ڈالی تھی تو اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی جو میرے مکان مالکی لگتے ہیں مجھے گھس ساگنے کہ تنو مجھے گھس ساگنے تو میں اس کو تھپڑ بھی مار دیا تو اس سے مار دیا مجھے گھس ساگنے مجھے گھس ساگنے مجھے گھنے مجھے گھنے کی فوٹو جو ہے اس نے ڈیلیٹ کر دی سا میری اور میری وائیف کی تھی اچھا ری سائیکل بل میں ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا جو ہے وہ ریسٹور بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آل رائٹ آگے بڑھتے ہیں چوتھا پرشن پانچ ہزار روپے اس کا مول اور وہ سکرین کے اوپر یہ رہا بنیے کا دیمار اور میاں بھائی کی ڈیری کیس فلم کا مشبور ڈائلوگ ہے فلمیں وغیرہ تو دیکھتے ہوں گے نئی فلمیں نہیں دیکھیں انتی بلم دیکھیں نا دنگل دیکھیں فلمیں تو دیکھ رہا ہے آپ انتی بھائی دیکھیں آٹھ جنوری کو دیکھیں اچھا اس کے بعد کوئی نئے فلم نہیں دیکھیں سیٹ نمبر بھی معلوم ہے آپ کو آٹھ جنوری کو آپ نے دیکھ رہا ہے تاریخ تو یاد ہے آپشن سنیے شاید آپ کا دیمارگ کی گھڑکی پھل جائے جیسے مائکروسوفت وینڈوز میں آپ نے کھایا پھل گئی اور آپشن سن ہے یہ A. وزیر B. ہپی نیو یار C. رستم یا D. رائس بھڑیا کا دماغ اور میاں بھائی کی تیری رائس رائس جا کریں رائس پہ تالا لگا دیں ڈی رائس پہ تالا لگائیے سری اتر آپ کا جیت گھر پانچ ہزار روپے ہم آ رہا ہے پانچ ہوا پرشن یہ ہے کھیل کا پہلا پڑھاؤ اس کے لیے ملیں گے دس ہزار روپے اسے اگر آپ پار کر گئے تو دس ہزار روش لے جائیں گے اور واپس اگر آپ گئے اس سے تو ہم چاہیں گے آگے جائے لیکن کم سے آپ یہ تو کہیں سکیں گے کچھ جیت گیا ہے آپ کے بیسی سے پانچ ہوا پرشن دس ہزار روپے سکین کیو پڑھئے رہا اس آڈیو کھلپ سے کھلاڑی کو پہچانی ہے ابھی ایک آواز سنائے جائے گی آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ کون سے کھلاڑی ہے آواز سنائے جائے کمپیٹر جی لازٹ اٹھرہ مینہ دو سال میں اگر انڈین ٹیم کی پرفارمنس دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا پرفارمنس ہے ایک روس آل تھری فارمیٹس جب میں تھا ڈریکٹر وہ ایک سٹیج پہ نمبر ون تھے ٹیس میں نمبر ون تھے ٹی 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 میں اور نمبر ٹو تھے ونڈے انٹرنیشنلز میں بانگلہ دیش سے ہارے اور یہ کریڈٹ دینا چاہے بانگلہ دیش کو بانگلہ دیش بہت ہی اچھا ٹیم ہے ایک بار اور چونے گے نہیں اپشنز ریکھ دوں میں آپ کی سامنے نہیں اور اپشنز ہیں یہ اے روی شاستری بی انیل کھنبلے سی سنیل گاوزکر یا ڈی کپک دیل سر میں پوچھ تھا انیل کھنبلے پہلے پوچھتے ابھی تو اینی میں کوچھ تو ہمیں بولا انیل کو ہنڈے سر میں ایک لائف لین میں جاتا شانت ہو جائے کھانٹا پہل کون سی لائف لین لیں گے آپ سر آڈینس پول آڈینس پول کریں گے آڈینس آپ کی باری آگئی ہے آپ آواز پھر سے سننا چاہیں گے ایک بار پھر سے سنا دیجئے آواز کمیوڑا جی لازٹ اٹھرہ مینہ دو سال میں اگر انڈین ٹیم کی پرفارمنس دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا پرفارمنس ہے ایک روس آل تھری فارمیٹس جب میں تھا ڈریکٹر وہ ایک سٹیج پہ نمبر ون تھے ٹیس میں نمبر ون تھے ٹی 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 میں اور نمبر ٹو تھے ونڈے انٹرنیشنلز میں بانگلہ دیش سے ہارے اور وہ اور یہ کریڈٹ دینا چاہیے بانگلہ دیش کو بانگلہ دیش بہت ہی اچھا ٹیم ہے ریڈی آڈینس سہی اتھر ویل پلیڈ آڈینس ربی شاشتری جی ورطمان ورطمان انڈین کرکی ٹیم کے کوچ ہے اس سمیں وہ ڈریکٹر کی بات کر رہے تھے لیکن کوچ کی بات ہو رہی تھے کھیل وغیرہ میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے کیا بلکل نہیں میں نے ارے کومنٹری سنی ہوگی نہیں سر میں اب بھی نہیں دیکھتا مجھ وغیرہ آتے ہیں بچہ سمجھو ہی بھی بھی نہیں آتے ہیں مکر کر کر وغیرہ میں سچن ٹنلکر نے جب کھلتا جب کبھی کبھی دیکھ لیتا تھا میں سچن ٹن لکر نے ریٹائرمنٹ لیا اس کے بعد میں 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 نے کوئی میچ ہی نہیں دیکھا اگر آپ سچن ٹنلکر کو دیکھتے ہوں گے تو آپ کھلتے تو ہوں گے مجھے انہوں نے چھٹے یا ساتھی نمبر پہ بھیجا تھا مجھ سے پہلے گئے تھے جیسے ہی میں نے پہلے بول نہیں پتہ نہیں آنکھ بند کریں جیسے ہی بول ماری وہ چھکے بے چلے گئی اب سب بلو رہے یار اس پندیت کو پہلے بھیجنا تھا یار یہ تو جتا دیتا ہماری ٹی محاننے والی تھی تو اللہ اس کو پہلے بھیجنا تھا جیسے ہی بھیجنا تھے جیسے ہی بھیجنا تھے پھر اس کے بعد میں اگلی بول آئی میں نے ٹھپا لگا کے ایک رن لے لیا میرا دوستہ سامنے وہ پاپس آگیا پھر اس نے ایک رن لے لیا لیکن اس کے بعد میں بول آئی سیدھے بول 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 وکیڈ میز ڈائریک میں نے کہا بھائیہ گلت ما سمجھو میں نے پلٹا مارا تھا مجھے کرکیٹ رکیٹ اتنا نیا تھا میں نے کہا میں نے بس آنک بند کرکے مارا تھا تو مجھے کرکیٹ اچھا تھا ٹھیکい ٹی وی طو دیکھتے ہوں گے میرے پاس ٹی وی نی ہے ٹی وی آبی نے پاس ٹی ویперی خ Är해도 feuensa הסر وہ تک بول رکھا تھا مجھے کرکو جتنے بھی تھے میرے دوستbec بگیر میں بہتا ہیا ہوں جاہا رہتا ہوں کرائیک مکان میں ٹی وی نی ہے مجھے سب کو بول ہے میں نے کبیس کس صود ہو جا وہیت مجھے باتانا ٹھیک ہے میرے مکان ملک نے سونی ٹی وی چلا گو میرے مجھے دیکھنا ہے میں اس پر بیٹھا رہا بہت دیر تک نہیں آیا پھر میں نے اس کو پھونک میں جھوڑ مد بول اس نے کہا ایک کام کر میری بات کر رہا تو میرے مکان ملک کے چھوٹے لوگ ہیں سونیل ان کو پھونک اس سے بات کر رہی تو اس نے پتہ نہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر کے یوٹیوب اور پر وہ ایڈ دکھایا ہے وہ ایڈ دکھایا ہے بینڈ باجے والا اس نے پھر میں خوش ہو گیا ابھی جب یہ کبیسی آرہ آبھی آرہ تھا ابھی جب آیا تو ہمارے کے مکان ملک نے مکان کو تلوڑا کے نیا بنوارے اس کو تو سڈیاں بھی ٹوڑ گئی تھی تو میں پیچھے کے راستے سے چڑھتے ہوئے ان کی دوسری منزل میں تی وی دیکھنا جاتا تھا پیچھے کے راستے سے چڑھتے ہوئے باغ آیا تھا کہ اسے رسک لے کہ میں اس کو دیکھتا میں کبیسی کا کوئی اپیسورٹ میس نی کرتا کبھی اس کے ایک ایک سوال جہاں تھا میں لکھنے ہی کوئی سیز کرتا ہوں کہ چلو کچھنے ہی جندگی میں کبھی نہ کبھی بولنے کہیں کام تو آئیں گے ہمارے پاس ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے آپ کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ سارے درشک اس کو دیکھیں can we have that video please میرا نام یوگیس کمار سرما ہے میں مول روپ سے گنگاپور سیٹی جلہ سوی مادو پر راجستان کا رہنے والا ہوں میں یہاں جیپور میں کسان مارک میں رہتا ہوں یہاں میرے ساتھ میری وائپ اور میری چھوٹی سی دو سال کی بیٹی وہ بھی نہیں رہتی ہے باکہ پورا پریوار گنگاپور سیٹی میں رہتا ہے میں جب دسوی کلاس میں پڑتا تھا پاپا کو میتھ تھی کہ میں فرسڈیجن ہوں گا اور وہ مجھے سائنس بائیلوجی دلانا چاہتے تھے تو میں نے بالکل منع کر دیا اور میں نے آرٹ سبجیکٹ پر چن لیا اس کے بات سے ہی پاپا اور میرے بیچ میں بولچال بند ہو گئی یہ تو میرے کو بھی پتہ نہیں پورا پورا اور پیتا جی نے کیا کہیے کچھ نے کیا کہیے کیا بات ہوئی ہے دن باپ بیٹان کا یہ میرے کو کوئی پتہ نہیں پاپا جی سے تو بات جیس تو ان کی میری شادی سے پہلے سے ہی نہیں ہوتی تھی یہ لوگ انڈریکلی بات کرتے اور وہ تو پھر بھی پاپا سے بول جاتا ہے پر پاپا نہیں بولتے ہیں اسے جانی نام اپی چیتان سی من مٹاو کے لئے شکشہ کا اس طرح جو ہے انہوں نے کمزور رکھا اس لئے مجھے تھوڑا سا دکھ روا جو شکشہ نہیں ہو پائی جتنی ہونی چاہیے پیتا جی کو کچھ ایسا ویچار چیئے تھے جو ان کے حساب سے چلنا چیئے تھا مجھے لیکن میں ان کے حساب سے نہیں چلا مجھے اپنے حساب سے جینا مجھے اچھا لگا ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے پرین سے بنچت ہیں کبیسی مکیاں پسلی بار جب دو آجا بارہ میں آیا تھا میں تو ہوت سیٹ پر نہیں پہنچ پایا تھا اور اس کے بعد میں گنگاپور میں جہاں کہیں بھی میں جاتا تھا وہاں سب کی ایک ہی بات آتی کوئی بولتا ہے کہ کروڑکتی کی حال چاہل ہے میرے پریوار سے لے کر یار دوستوں نے سب نے اسی وجہ سے مجھے تانہ مارا اور اسی لئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے گنگاپور میں نہیں رہنا جب مجھے کبیسی سیلیکشن کا فون آیا تھا تو میرا یہی تھا اس بار پاپا کو لے کے جاؤں ساتھ میں تو میں نے پاپا کو میرے ساتھ لے جانے کے لیے ممی کو فون کر کے بتایا تھا پاپا نے بھی کہہ دی سٹ دے کہ بھائی تہیر نہیں ٹھیک ہے نام لکھا دیا اگر میں کبیسی میں اچھی راچی جیتتا ہوں تو مجھے لگتا ہے پتا جی کے وچار بدل جائیں گے جہاں پا پتا جی میں آپ کو پرنام کرتا ہوں پرنام کی پرنام ہے آپ کے جو سپتر ہیں آپ نے کہا کہ ان کے پریم سے آپ ونچت ہیں باتچت نہیں ہوئی ہے آپ کی ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ان کے ساتھ بات کری لیجئے یہ آئے ہے کتنی محنت کے بعد آج اس کرسی پر دھنراشی جیت رہے ہیں بہت سندر کھیل بھی رہے ہیں کیا مدبید ہے آپ دونوں میں پتا پتر ہیں آپ ایسا بھی کیا دوش ہے ان کا نہیں دوش تو کچھ بھی نہیں صاحب یہ سکشاہ کا ہی جو ہے نا ہے میں آئر ویڈ چکسک رہا تھا اور آئر ویڈ چکسک کی آئر ویڈ کی سیوہ ہے جنتا کو ابھی میں ورطمان میں بھی نسلک سیوہ کر رہا ہوں یہ تو آپ کی بات ہو گئی ان کا کیا دوش ہے ان کا تو مدب دوش اور کچھ بھی نہیں ہے بس یہی ہے کہ میں میڈیکل مگر ڈاکٹر بن دیا ہے تو یہ ٹھیک ہماری بڑا پر میں ہیلپ کر سکتے تھے نہیں نہیں ویسے بھی ہیلپ کریں گے اگر یہ بہت ساری دھنراشی یہاں سے جیت کر گئے تو وہ بہت سے یہاں سے لوگوں کی ساہتہ کر سکتے ہیں بھائی صاحب ہاتھ جوڑ کے میرے آپ سے پرارتھنا ہے یہ آج منچ جو ہے بڑا پویت مند مانا جاتا ہے آج آپ کچھ شبت نے پتھ کے بول ہی دیجئے ابھی تک آپ نے بات نہیں کیا ان کے ساتھ اور نہ آپ نے اپنے پتہ سے ایسے کرسی گھومائیے اور دونوں بات کیجئے دو ہی شبت چاہے ہوں آپ یہاں آ کر کے بات کیجئے آئیے ہم آپ کو آمنترت کرتے ہیں آئیے آگ دیجئے آئیے آئیے میری بہت دن سے اگلا ساتھی آپ کے درشنوں کی ہمارے درشن تو ہوتے رہیں گے اور ان کے مجم سے جہنے کھڑے ہو جائیے چرن چھوئیے بہت بول دیجئے جو آپ کو بولنا ہے بہت بہت دنے بس کاری میں سے مجھے خوشی بہت ہو بہت بہت دنے بات بہت بہت دنے بات پتہ پتہ کی بات ہو گئی ہے آپ چاہے تو گلے من سکتے ہیں چرن تو چھو لیا آپ نے حقی نہیں گلے من لیجے اپنے پتہ سے بہت دارم آج کا میرا نیک کام ہو گیا ایک پتہ پتہ کا ہم نے ملن کروا دیا یہاں پر چلیے بہت بہت دنے بات آپ کا پتہ جی اور ماتا جی آپ سنتوشت ہیں آپ نے ابھی ٹی وی پہ کہا کہ ان کے من نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے لیکن آج ملن ہو گیا ہے اب کوئی مدبھید نہیں رہا اب پریوار میں سکھ چین رہے گا ٹھیک ہے چلیے گیم کو آگے بڑھاتے ہیں اب آ رہا ہے چھٹا پرشن اس کے لیے ملیں گے آپ کو بیس سیزار روپے تیار ہو جائیے چھٹا پرشن بیس سیزار روپے آپ کے سکین کیوپر یہ رہاں ان میں سے کس بھارتی راج کی راجدھانی توی ندی کے تڑ پر ستھت ہے which state in india has a capital that stands on the Tavi river option سنیے A. Uttarakhand B. Himachal Pradesh C. Jammu Kashmir D. Tripura Tavi Nadir Tavi Jammu Jammu Kashmir Tavi کیا لگ رہا آپ کو Tavi Jammu Kashmir جمید نے لگ رہا سر Jammu کیا چل رہا ہے Jammu Kashmir چل رہا سر Tavi کیا کرنا جائیں گے Tavi Jammu Kashmir Jammu Kashmir C. Jammu Kashmir میں تلہ لگا جائے کمید رجی Is the right answer well played Jammu Kashmir Jammu اور Kashmir کی شیط کالین راجدھانی ہے جبکہ شرینگر گریش مکالین کی راجدھانی ہے اور Tavi Nadir جو ہے وہ Jammu پستی Jammu کیا کیا نارستی Tavi آرہا تھا Tavi 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 Jammu Kashmir کبھی آپس میں یدh نہیں کیا which of these rulers have not fought with each other a Babar and Ibrahim Lodi b Prithviraj Chauhan and Mohamed Ghori c Alexander and Porous d Akbar and Shere Shahr Shari Shari Akbar and Shere Shari которого akbar and شیر شاہ سوری اکبر اور شیر شاہ سوری ڈی اس پہ تعلیٰ لگا جائے کمپیرٹی بلکل صحیح اتر آپ کا ویل پلائیڈ بہت ہی اندہ اتر دیا آپ نے اور چالیس ہزار آپ جیت گئے ہیں چار آپ کے پاس آپشن سے آپ نے بلکل صحیح اتر چنا گیم کو آگے بڑھاتے ہیں اب آ رہا ہے آٹھما پرشن اور جس کا مولے ہے اسی ہزار روپے تیار ہیں آٹھما پرشن جب بھی ہم پرشن پوچھنا چاہتے ہیں یہ پوٹر بچ جاتا ہے تھوڑی دیر ہم کو تھوڑا سا بھی اور بھاشن دینا ہے تو اگر آپ کی آگیاں ہو تو ان کو یہاں بیٹھا دیں آپ یہاں آ جائیے بھائی صاحب ایک برطالیاں بچ جائے یوگیش کمار جی کے لیے دیویوں اور سجنوں دیکھئے میرا ایسا ماننا ہے کہ سنگیت ایک ایسا تار ہے جو انسان کو سیدھے ایشور سے جوڑتا آتما کو پرماتما سے جوڑتا انسان کو انسان سے جوڑتا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ ورش پہلے ایک فنکشن میں میں گیا تھا میں نے ستار کی وہاں پر ایک دھن سنی مجھنے پر پتہ چلا کہ یہ مشہور ستار وادت نیلاتری کمار جی کی بنائی ہوئی دھن وہ دھن مجھے بہت پسند آئی اور میں نے جو وہاں کے لوگ تھے ان سے آگرے کیا کہ وہ مجھے اس کی ایک پرتی دے دے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے میں نیلاتری کمار جی کو سنتا رہتا ہوں ان کی دھنے سنتا رہتا ہوں کلکتے میں ایک فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا میں اور اس کے دوران ایک دن سوائم مجھ سے ملنے سیٹ پر نیلاتری کمار جی آگیا میرے لئے یہ بہت ہی عویس مرنی افسر دی دیوان سنو آج میرا بہت بڑا سو بھاگی ہے کہ نیلاتری جی ہمارے ساتھ یہاں اس منج پر اپستے تھے میں چاہتا ہوں اکتالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کی آگیا ہی ہمارے ساتھ یہاں دیوان سنو نیلاتری کمار جی اور میں کیا بتاؤ ان کی کلا کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں میں چاہوں گا نیلاتری جی کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ادھاران دے سکے اپنی کلا کا تو میں بہت سنتوشت ہو جاؤں گا اور کتنے ہی آپ کے ہم نے گیت سنے ہیں کس طرح سے آپ اسے کمپوز کرتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو اپنے ستار پر بجاتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اپنے درشکوں کو بھی کہ انہوں نے ایک نیا عوشکار کیا ہے ایک ایسا یندر بنایا ہے جس کا نام ہے زیتار اور اس کے بارے میں آپ بتائیے کچھ یہ زیتار کیا ہے یہ یہ الیکٹرک ستار ہے اور یہ میں نے کچھ بنایا نہیں ہے یہ سب ہمارے یونیورس جو ہے ساؤنکار سب وہاں پہ ہے جی میں نے بس وہ کچھ کارن سے میرے ہاتھ سے وہ ڈسکور ہو چکا تھا بس بنانے کے لیے تو شمطہ آپ کے جیسے ارے ہمارے تو نیلادی جی ہم چاہیں گے کہ آپ کی کلا کا پردرشن ہم سب سننا چاہیں گے بس دیویا سرجو ایک بار تالی بجھے تاکہ ہم ان کو سن سکتا تو نیلادی جی میں وہاں بیٹھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر آ کر اپنا ستار وادن کریں بہت بہت دھنیواد آپ کا آپ کی عزازت آشرباد بش دیویاing امیبی بہت دي امیبیoto موسیقی 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 کان بنے گا کروڑ پتی دیمیوں سجنوں موبائلز اور کمپیوٹرز میں ایک بہت بڑیہ فیچر ہوتا ہے ڈیلیٹ جس میں پرانی بیکار فائلز کو ڈیلیٹ کر کے نئی فائلز کے لیے ایک جگہ بنائے جا سکتی ہے جس سے وہ موبائل یا کمپیوٹر اور بھی تیزی سے چل سکے کل ہم نے اس ٹیکنیکل فیچر کو ایک ایموشنل فیچر میں بدلتے ہوئے اس منش پر دیکھا یوگیش شرمہ جی جو کی ہمارے سامنے بیراجمان ہیں اور ان کے پتا شریع مماشنکر جی جو آج وہاں بیراجمان ہیں پتا پتر انیس ورشوں سے انیس ورشوں سے آپسی مدبیت کے کارن ایک دوسرے سے انہوں نے بات کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن کل ہم سب کے آگرہ پر اور پراتھنا کی وجہ سے ان دونوں نے اپنی اپنی میمری سے بیتی باتوں کو بلیٹ کیا اور اپنے مدھر سمبنگوں کی ایک نئی فائل شروع کرنا پتا پتا کی بات ہو گئی ہے آپ چاہیں تو گلے مل سکتے ہیں چرن تو چھوڑی ہے آپ نے بیٹی باتیں آئیے سب آپ کو ہم باپسے چاہیں دیمیان سجنوں کتنا اچھا ہوتا ہے یادی ہم بھی ان مشینوں کی طرح ان کے یہ گون اپنی جیون میں سفکار کرسکتے اور اپنی میمری میں جتنی بھی پرانی بیکار سی باتیں ہیں آپ سیمت بھید افسوس عرشہ ان سب کو ڈیلیٹ کر کے ایک نئی فائل کھول سکتے کتنی جگہ خالی ہو جائے گی ہمارے دماغ میں جیسے ہم نئی اور فائدہ مند جانکاری سے بھر سکتے ہیں حسین لمحوں سے بھر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سکھمائے اور مدھر بنا سکتے ہیں بہت بہت دھنیا جائے میں آشا کرتا ہوں کہ یوگیش شرمہ جی اور ان کے پتاشی کے بیج باتچیت کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کبھی بھی اب ختم نہ ہو اور ہمیشہ ہی چلتا رہے اسی آشا کے ساتھ ہم آپ کا ایک بار پھر یوگیش جی سواگت کرتے ہیں اور آپ کا بھی پتاشی سواگت کرتے ہیں بہت بہت دنیوار یوگیش جی ہمارے کل کے رول آور کنٹیسٹنٹ ہیں کل کھیلتے ہوئے انہوں نے ایک لائف لائن کا یہ مدد سے چالیس ہزار روپے جیت لے تھے آج اس کھیل کی شروعات وہیں سے کریں گے کل ہم اسے جب بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے ہم پچھلی بار آئے تھے یہاں اور وہاں سے یہاں تک نہیں آسکے آپ اور بڑے تانے سننے پڑے انہوں نے کہ گاؤں والے ان کو چڑھاتے تھے کہ کہا بھئیہ کڑو پتی جیت بھی ات کے آئے کی نہیں تو اب آپ یہ جا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے کچھ جیت کے جا رہے ہیں نہیں سننب تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب وہ خود دیکھ کے سمجھیں گے اس بار میں آیا میں نے کسی کو نہیں بتایا NissAllah کسی بار آیا تھا میں سب کو بتا کے آیا تھا بڑی خوسی ہوئی میں نے بتا دیا سبجے گیت گا دیا پورے گاؤں میں پورے مہلے میں اس بار آیا میں چپ چاپ میں کسی کو بتانا ہی نہیں کسی کو سوچنا دینی نہیں نمبر آیا کسی کو نہیں بتایا آپ نے نہیں اس بار میں نے کسی کو سوچنا ہی نہیں دیا ماں بابا جی کو تو بتایا آپ نے ان کو اس لئے بتایا مجھے یہاں لانا تھا اس لئے ان کو میں نہیں بتا نہیں لانا تھا اور آپ اپنی پتنی کو بھی ہاتھ ساتھ میں لے کے آئے ہیں کل کیوں نہیں لائے سر آج لائے پہلے بسواث نہیں تھا ہوت سیٹ میں نہیں پہنچا تو اب پہنچ گیا بسواث ہے اب بول سکتا ہوں کہ دیو سپل ہو گیا لینے اگر اچھا یہی کنڈیشن تھا کہ اگر ہوت سیٹ پر آئے تو ہی وہ آئیں گی ایسا کیسا ہے پرام کرتا ہوں آپ کو دیوی جی ایسا ہی کہا تھا انہوں نے کیا آپ کا جو محلہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں کمیونٹی ہے اس میں پتنی کا نام بتایا جا سکتا ہے میں پوچھ لوں ان سے پوچھ لیجی پرام کرتا ہوں آپ کا شب نام ممتا شرما بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے اس کارکرم میں اور آپ کی جوڑی دار کے روپ میں انصاف علی خان صاحب ہیں ان کا بھی بہت بہت سواگت نمزکار تو چلیے کھیل شروع کرتا ہوں کون بنے گا کرون پتی کل آپ نے ایک لائف لائن استعمال کر لی اور آپ جی چکے تھے چالیس ہزار روپے آج کا جو پہلا پرشن ہے وہ ہے آٹھما پرشن اسی ہزار روپے ملیں گے اس کے لیے تیار ہے ایک دم شانتی پوروک کھیلیے گا اور اپنے پتر کا نام لیتے لیتے ہر پرشن پر پوچھتے رہیے گا آٹھما پرشن اسی ہزار روپے آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا سر بی جٹائیو بی جٹائیو شور ہے تلہ لگانے لائک جٹائیو بی پہ تلہ لگا جائے کھمپیڑا جی سری اترے آپ کا جید گئے رامن جب سیتا کا اوپرہن کر کے لے جا رہے تھے تو گد راج جٹائیو سے رامن کا یدھ ہوا اس سے گھائل ہو کر جٹائیو کی مرتی ہو گئی اس لئے وہ جو یدھ تھا لنکا کا اس میں وہ بھاگ نہیں لے پائے آپ کے پتر کا نام کیا ہے پتری ہے سر میری پتری ہے سر اچھا میں نے سوچا آپ نے پتر کہا بیٹی ہے میری پتری ہے آپ اتنی تیز بولتے ہیں نا کبھی کا میں سمجھ ملی آتا کیا کہہ رہا ہے سر بیٹی کا نام دیویانسی ہے ہم پیار سے گھر پہ چنکی بولتے ہیں چنکی دیویانسی کو ایک بار پھر یاد کیجے اور نوہ پرشن آرہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپائے کا تیار ہو جائیے یوگیج جی نوہ پرشن آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا راشتری اکتہ دیویانسی اکٹیس اکٹوبر کو پورے بھارت میں کس راجنیتک ہستی کی جہنتی کے روپ میں منایا جاتا ہے ناشنال یونٹی دے ناشنال یونٹی دے کو بیٹی اکٹوبر ناشنال یونٹی دے اور آپ کی اپشنز ہیں یہ اے جوارلال نیرو بی مدن موہن مالویے سی سردار والبھائی پٹیل یا دی بالگنگا دھر تلک جوارلال نیرو کا جن چودہ ناو مدن موہن مالویے جی پچی دسمار بالگنگا دھر تلک تیش جلائی سر سی سردار والبھائی پٹیل چور ہے تل لگا دیں سردار والبھائی پٹیل سی پہ تل لگا جائے کمپیڑ جی سی اتر آپ کا بہت خور ایک لاکھ ساڑھ ہزار روپے جیت گیا سردار پٹیل کا جن 31 اکٹوبر 1875 ملک بہت اور 31 اکٹوبر is also the martyrdom day of شریمتی اندرہ گانی اور یہ نیشنل یونٹی ڈے منایا جاتا ہے بہت بڑیا اب آ گیا ہے کھیل کا دوسرا پڑاو دسوہ پرشن تین لاکھ بیس ہزار روپے کرپا کر کے اس کا سہی اتر دیجے تاکہ آپ یہاں سے کم سے کم تین بیس تو لے جا سکتے ہیں کوشش ایک دم جاری رکھئے گا اگلا پرشن تین لاکھ بیس ہزار روپے کھیل کا دوسرا پڑاو آپ کے سکرین کیو پر یہ رہا میواری، کچھی، بیکہ نیری اور جیسل میری کس جانور کی بھارتی نسلے ہیں میواری، کچھی، بیکہ نیری اور جیسل میری دوسرا پڑاو مویاری، کچھ میکی قریبا دوسرا پڑاو نیری، کچھ میکی، کچھ، کچھ میکی، بیک کیگا شانت ہو جائیں کارٹا بین ایک دم لائف لائن لینا چاہ رہے ہیں یوگی شرمان جوڑیدار جوڑیدار کو بلائیں گے اتنی جلدی جوڑیدار جو آفرن ہے اس کو انکیت کیا جائیں کمپیٹر جی اور انصاف علی خان صاحب آئیے آپ کا سواگت ہے مدد کیجئے ان کی تالیوں کے ساتھ آپ کا سواگت کرنا ہے پرشن پڑھتا ہوں ایک بار پھر میواری کچھی بیکہ نیری اور جیسل میری کس جانور کی بھارتی نسلیں ہیں اے بکری بی اوٹ سی کالا ہرن یا نی گھوڑا آپ اس میں جوڑ جو سے باتیں کر سکتے ہیں ایک منٹ کالا ہرن تو یہ نہیں بلکل نہیں بلکل کیوں سکتے گے بلکل کیوں سکتے گے آپ کیوں سکتے گے لکھیں سکتے گے phenomena اور جوڑا ondo آپ کو ڈا کچھ بے بتا گیا � کہتے ہیں آسان اور کنم اے ایران اور رہل شاید آپ سکتے ہیں کچھ بہذا ap اور کچھ بہذا آپ دونوں کے من میواری کچھی بیکنری اور جیسل میری ہمیں جیسل میری ہمیں جیسل میری یہاں کر کے اگر آپ کو لگے تو آپ ایک اور لائف لائن استعمال کر سکتے ہیں تو کچھ بیکنری گوڑی ہوتا ہے بیکنری گوڑی ہوتا ہے یہ میواری گیڑ بڑ کر رہا ہے آپ کے لگ رہا دونوں کون کون سا لگ رہا ہے کمیل ہورس بیکنری ہوتا ہے جیسل میری ہوتا ہے میواری مزا کے موٹو کچھ رہا ہے تو گھوڑا گھوڑا بیکنری جیسل میری موٹو کچھا ہے تھا انہستانی جوڑی رہا ہے ایک منٹ پھر میں چلا جاؤں گا یا میں یہی پڑا دو غلط آپشنز کو مٹا دیا جائے دو چلے گئے دو باقی ہیں اوٹ اور گھوڑا یہ میواری بزاگیا ہے بلہت ہیں میواری بزاگیا ہے میواری بزاگیا ہے ایک منٹ دیکا نے ریموٹ کا نام سنے جزل میری بھی ہوتا ہوتا ہے ایک اور لائف لائن ہے آپ کے پاس اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں میں بحث کافی چل رہا ہے سنے کاری راجز 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 کسی ایک دشاں میں آپ دونوں کا خیال جا رہا ہے یا نہیں موٹ بھی جا رہا ہے سر تو کیا کرنا چاہیں گے لائف لائن لے گے یا اتر دیں گے کھٹ کریں کیا کریں گے موٹ 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 بہت دیڑ تک آپ لوگوں نے بحث کی کیا سوچتی آپ کی سر میواری سبد سے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا ہا جی میواری سبد سے ڈاؤٹ ہو رہا تھا آپ کو لگا کہ میوار میں اوٹ نہیں ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں ہمارے وہاں یہ نسل تھوڑی سی کم چلتی ہے اور باقی سب باقی تو اچھے ہیں سارے ریگستانی پارٹ ہیں وہاں پر اوٹ ریگستان کے جاج کے نام سے جانتے ہیں تو اوٹ چلتا ہے خود وہاں پر بھی گھوڑے ہوتے ہیں گھوڑے کاثیا باڑی اور سندھی نسل کے جیدہ اچھے ہوتے ہیں آپ کی سوچ بلکل صحیح آپ جیت کے تین بیٹس تین لاکھ بیس ہدا تین لاکھ بیس ہدا قال تین لاکھ بیس ہدا روپئے کا اچھے کارا ہے آپ کے نام بیکا میری نسل کم پانی والے کشتروں میں اپنے آپ صحیح طریقے سے ڈھالنے کے لیے جانے جاتی ہے اور جیسا میری نسل جے دوڑ کی کشمتہ اور لمبی دوری کی یاترہ کے لیے جانے جاتی ہے بھائی صاحب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ چیک دے کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہے لیکن یہ چیک میں ہم نے جو دیا ہے نا سائن کر کے یہ بینک والا نہیں ہے ہر چیز کی نکل اتارتے رہتے ہیں کویتہ جیسے ہوتی نا کسی کی کویتہ سن لیتا ہوں وہ کویتہ لکھ دیتا ہوں جیسے میں نے بابو جی کی مدو سالہ سنی میں نے خودنے لکھنے کی کوشش کری مدو سالہ کوشش کری تھی میں نے سنانا چاہ رہا تھا پہلے وہ مدو سالہ کی جو بابو جی نے لکھی تھی مدو سالہ میں نے مدو سالہ میں نے مدو سالہ کو سرسک دیا ہے 35 والی مدو سالہ اس کی پہلی پانکتی جو مدو سالہ کی وہ یہ ہے مرد بھاؤ کے انگوروں سے آج بنا لیا حالہ پریتہم اپنے ہی ہاتھوں سے آج پلاؤں گا پیالہ پہلے بھوگ لگالو تیرہ پھر پرساد جگ پائے گا سب سے پہلے تیرہ سواگت کرتی میری مدو سالہ مدو سالہ میں نے کوری پڑی کئی بار پڑی مدو سالہ میں پھر میں نے کوشش کھڑی خودنے کچھ پانکتیا سونا دیتا ہوں اگر دیکھو ان سے بھی کیوں گا جو جنتا ہے اگر پسند آیا تو باتانا کہ باسطو میں میں نکل کرنے میں سپل ہوا ہے نہیں ہوا یہ بتانا کے والے میں بھی لکھنے بیٹ گیا تھا پی کر مستی کا پیالہ سوچ رہا تھا میں بھی رچدو ایک نئی جیون حالہ کلم اٹھا کر جب جب میں نے دھیان لگایا لکھنے پر دھیان بھنگ کر دیتی میرا پینتیس والی مدو سالہ کبھی کلپ نہ لیے کھڑا ہوں مدیرہ علیہ میں مطوالہ سبد سرہ میں ڈھونڈ رہا ہوں لے کر ہاتھوں میں پیالا نہ اکثر نہ سبد ملا نو سبد کوس کے آنگن میں ورن مالا کو پی کر بیٹھی پینتیس والی مدو سالہ کیا بات ہے بہت خوب مان اور اپمان میں فس کر بیٹھا ہے وے مطوالہ گھور تیمیر ہے اندکار ہے چاروں اور نیراسہ ہے پر دپت مان ہے جوتی پنجسی پینتیس والی مدو سالہ یہ ہم کو لکھ کے دیجے گا ہم اس کو چھاپیں گے ہمارا انٹرنیٹ پہ بلوگ چلتا ہے ٹوٹر چلتا ہے فیس بک چلتا ہے میں لکھ کے لائے ہوں اس کو اور یہ بھومکہ بھی ہم دیں گے کہ کس طرح آپ ہماری نکل اتارتے ہیں بابا جی کے آپ نے نکل اتاری ہے لیکن بہت سندر ہے یہ میں کتاب بھی لکھنا چاہ رہا ہوں جس کا نام ہوگا پریورتن ویناس کی اور پریورتن ویناس کی اور ہے پہلے آدمی کا پاس سادن نہیں ہوتے تھے مگر سانتی پری یہ جیون ہوتا تھا آئیو سو ورس کی معنی گئی تھی لیکن اب آئیو کردی ستتر ورس ابھی قدر میں گرمیوں میں ایک اکبار پڑھتا تھا اکباروں میں ایک خبراتی ہے سورج کا چننہ آتا تھا اور نیچے گرمی سے آدمی کو بے حال اور سورج کی طرف کرتا تھا رحم دیا کچھ ایسے کارڈن بنے ہوئے آتے تھے منس سے یہ بھول گیا کہ یہ گرمی اس کی بنے ہوئی ہے سورج کی نہیں ہے سورج تو ویسا یہ جو جسا تھا یہ مسینی کرن کی گرمی ہو رہی ہے یہ ایسے چلاتے ہیں اپنے ایسے سے کتنی گرمی ہوتی ہے باہر میں نے اوست نکال کے پوچھا میں نے کسی سے اور لگو باست چار کمرہ گرمی لائے گرمی نکالتا ہے اس ایک روم ٹھنڈا کرنے کے چکر میں یہ پرکرتی کی گرمی نہیں ہے یہ تو منس سے دوارہ بنای گئی گئی گرمی اور یہ بڑھے گی ہے تو میں اس کے بارے میں بہت سوچتا ہوں تو میں نے کہا اس کے اوپر لکھنا چاہیے کچھ ابھی محقہ نہیں ملا لیکن تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا جب پکا لکھوں گا میں اس کے اوپر سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ویشو میں کئی سنسنہیں ہیں جو انوارمنٹ کے لئے کام کر رہی ہیں آپ کا نام میں ریکمنٹ کرنے والوں ہاں پر بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ تو یوگی جی یہ دوسرا پڑا آپ نے پار کر لیا ہے اور یہاں پر کھل جاتا ہے جیک پوٹ پرشن یہ ہے سولوہ پرشن سات کرو روپے کا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں پندر میں پرشن ہے کہ ایک کرو روپے جیتے ہیں اور پھر وہاں پر آپ کو سولوہ پرشن دکھائے جائے گا بہت دھیان سے آپ کو کھلنا ہو یدی آپ کو صحیح اتر مالوں ہو تو ہی کھیلیے گا اور اب آگے بڑھتے ہیں کھیل میں جو کی ہے گیاروہ پرشن اس کا مولی ہے چھے لاک چالیس ہزار روپے بہت دھیان سے کھیلیے گا کیول ایک لائف لائن بچی ہے آپ کے پاس گیاروہ پرشن چھے لاک چالیس ہزار روپے سکرین کیو پر یہ رہا کشیطرپل کے حساب سے بھارت کا سب سے چھوٹا کیندر شاسد پردیش کونسا ہے ایم آ viے کمانان دیو کودچهری databان لگbing لکشدیب ایم آمن آخر دل ایک آر وقت چھتر پل کے اس سابس چھتر پل کے اس سابس چھتر پل کے اس سابس چلا ابھی کٹا بہن سانتے ہیں جو ٹینسن نہیں ہے اب لیکن ہاں کوئی ٹینسن نہیں ہے اب سمائی سمائے آپ کے پاس سار ڈی لکس دیب شور ہے شور ہے سار 32 کلومیٹر کا ہے ماتر اتنا بھی جانتے ہیں آہا سار 32 کلومیٹر کیا کرنا چاہیں گے لوگ کر دیجئے سار ڈی لکس دیب کبیر مہاشی لکش و دیب دی تالہ لگا جائے چھے چالیس جید گئے آپ بہت ملائی آپ کو بہت سندر جواد دی آپ نے لکش و دیب 32 سکوار کلومیٹرز دامانا دیو اسے 112 سکوار کلومیٹرز حدو چری 479 سکوار کلومیٹرز دادرا این نگر حویلی 491 سکوئر کلومیٹرز بہت اچھا انمان لگایا آپ نے بہت سندر طریقے سے آپ کھیل رہے ہیں یوگیج جی بہت ساری اچھی اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں ایک وشے کے بارے میں آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا ہے اور وہ آپ سب کو بتانا چاہ رہے تھے آج اس منچ پر آ کر کے ہم ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے آپ کے اوپر اسے ہم دیکھیں گے پھر اس کے بارے میں آپ سے بات کریں can we have that video please ان کے ناظروں میں کوئی بھی گام چھوٹا یا بڑا نہیں ہونا چھے انسان کے اپنے مہنت ہوتی ہے اور جو انسان کچھ بھی کرنا چاہے وہ خود کر سکتا اپنے مہنت کے بالبوتی پر کر سکتا یہ ان کے سوچ ہے ہر پتا کی اچھا یہ ہوتی ہے کہ اس کا پتر اس سے ملتا جیدہ یوگ بڑے وہ کوئی اسکول میں پڑھاتا ہے مجھے یہ کوئی پتا نہیں کون سا اسکول پڑھاتا ہے پڑھ بچوں کو پڑھاتا ہے میرے گنگاپور سٹی میں سب ہی جو مجھے جانتے ہیں میرے استعداد سب کی نظروں میں ابھی میں ایک سکسکوں میں پڑھاتا ہوں یہ بات کے بی سی کے مادھیم سے سب کو پتا چلے گی میرے پاپا کو ممی کو سب کو اسی کے مادھیم سے پتا چلے گی کہ میں واسطہ میں کس سکسک نہیں ہوں بلکہ ایک اوپیس بوئے کے روپ میں کام کرتا ہوں چائے لانا پانی پلانا کوئی فائل ادھر پہنچانا یہ میرا کام ہے یہاں پر یہ بات صرف مجھے پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے میں ان کو بولتی ہے آپ کو سپنے کو اگر آپ کو پورا کرنا ہے تو آپ کسی کو مت دیکھو جیسے آپ کرنا چاہتے ہو آپ ایسے ہی کرو جس کا جنون ہوتا ہے جس کے اچھا ہوتا ہے وہ آدمی کچھ بھی کر ستا ہے جس کے مند میں وہ بائی صاحب یہ بات آپ نے پریوار کو نہیں بتائی ہاں صاحب جتنے بھی یہاں سرجن لوگ بیٹھے ہیں اور اپنے درشکوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ پہلی بار یوگی شرمہ جی اس بات کی گھوشنا کر رہے ہیں جو چیز انہوں نے اپنے ماتا پتا کو بھی نہیں بتائی پتنی کو شاید آپ نے بتایا ہاں ان کو بتایا کہ دراصل اتنے شکشت ہونے کے بعد کہتے یہ ہیں کہ یہ ایک شکشت دے رہے ہیں سکول میں جاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور تھوڑے دیروں تک آپ نے شاید کام نہیں کیا تھا ایک شکشت کے روح میں لیکن ہے دراصل میں یہ ایک آفیس بوائی ایک طرح سے یہ ڈیگنیٹی آف لیبر ہے آپ کی لیکن کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوگا جیسے کہ آپ کی پتنی کہہ رہی تھی ہم کیول یتنا کہہ رہاں چاہ رہے ہیں بابو جی کہ دیکھئے کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے نہیں کی نہیں اپنی عزت جس میں لگی رہے محنت جس میں لگی رہے اس کا ہمیں عادر صدکار کرنا چاہیے یہ جروری نہیں ہے کہ وہ آئی ایس افسر بن جائے یا بڑا افسر بن جائے یا جہاں آپ کہہ رہے تھے آپ چاہ رہے تھے کہ وہ چکتسہ کے دشاہ میں جائے یہ نہیں ضروری ہے کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے اور انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا ہے اس بات کو آپ نے چھپا کے کیوں رکھا سب میں نے کیا دو ہزار تین میں گھر چھوڑ دیا تھا میں نے جیپور آ گیا تھا اس کے بعد سے میں نے ٹرائی بیٹ جوپ کرنا شروع کر دیا چھوٹے مٹے بھوسترے جوپ کیے تھے پھر دو ہزار بارہ میں جب سیادی ہوئی تو گنگاپورو چلا گیا تھا سیادی کے تتکاروات ہمارے جی آجی ہے چھوٹے والے تو ان کا اسکول ہے انہوں نے کہا مجھے پڑے 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 پ مجھے انگریز ہی بڑی انیواری ہو گئی مجھے انگریز ہی نہیں آتا میرا ایک لکس تھا سکیول مجھے تو کبیس میں پہنچنے گھر کے آس پاس جو اب مل جا تو زیادہ اچھا ہے تیاری بھی کرتا رہوں گا سات میں جو بھی دیکھا مجھے کبیس کی تیاری ہی کرنی تھی مجھے کام چھوٹا موٹا کوئی سا بھی ملے ابھی پریوار کا پیٹ پالنے کے لئے مجھے کام کرنا اسی لئے میں نے وہاں گھر کے پاس میں ہی تھا سودانی ایک سی اے صاحب ہیں ان کے ہمیں نے اپس بوئی کی روپ میں جو ان کر لیا تھا اور میں نے اس لئے سب کو نہیں بتایا کہ یہ ایک بات ہے دنیا میں سب جگہ آپ اپنے دکھ در اگر کسی کو بتاتے ہونا وہ کم نہیں ہوتے ہیں یہ تو وہ بڑھاتے ہیں وہ اس بات کو دوسروں کو بتائیں گے تیسروں کو بتائیں گے وہ بڑھیں گے وہ ایک سیر پڑھا تھا میں نے کہ یہ دنیا بڑی جالی میں ہے ہاں سس کے مجھے لیتی ہے بنا کے دوست اپنا فانسی پہ چڑھا دی اس لئے میں نے کسی کو نہیں بتایا جو بھی ہوگا وہ بہت عدود سوچ ہے آپ کی یوگیش جی لیکن ہم آپ کی سوچ کی دات دیتے ہیں میں جانتا ہوں جو یہاں نہیں پہنچتا ہے نا ان کے دل پہ کیا گزرتی ہو میرے دل پہ گزری ہوئی اچھی طرح جب یہاں تھکا آتے ہیں لیکن اب آپ یہاں پہنچ کر کے چھے لاک چالیس ہزار روپے جیت گئے ہیں اب واپس آپ شکشک بنیں گے سر دیکھو اچھے راہ سے بناتا ہوں میں تو اسکولٹ کھولوں گا ایک ایک سکول کھولیں گے آپ کیا بات ہے بہت خوب اب تو روزی روٹی آپ کی ٹھیک سے چل رہی ہے نا ہاں سر اور اب تو اور بھی زیادہ اچھی چلے گی پتھنی جی بہت پرسند ہے ہے کی نہیں بہت 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 آئی آپ کو آج جو بھی یہاں پر پرنام ہوگا اب آپ سر انچا کر کے چھاتی چوڑی کر کے اپنے گاؤں جا سکتے ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے تانہ مارا ہے نا ان کو واپس آپ ایک جواب دے سکتے ہیں کہ بیٹا تم میں اگر طاقت ہو تو آ جاؤ ہٹ سیٹ پر کیونکہ ہم ہو کر کے آئے ہیں اور ہم جیت کر کے آئے ہیں ہے کی نہیں یہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کی نندہ کرے کوئی تنس کرے اس کے بعد شانت ہونا چاہیے اور چپ چاپ محنت کر کے پریشنم کر کے نام کما کر کے پھر ایسے لیکن اس کو آپ واپس جا کر کے ادھار یادہ مت کیجئے گا میں نے وہ دیکھا ہے اپنے آپ لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے آپ دیکھے گا آپ کی عجت اپنے آپ ہونے لگے گی جواب دینے کا وقت یہی ہے بلکل صحیح کا جواب دینے کا وقت آگیا ہے جب دلیا آیا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا اپنی پنچ لائن اس بار جواب دینے کا وقت آگیا ہے میں ان کو بول رہا تھا کہ مجھے اس بار بہت سارے لوگوں کو جواب دینا جنہوں نے مجھے دیکھ کر کچھ بولا جنہوں نے مجھے دیکھ کے ہنسی اڑائی جو مجھے دیکھ کے مطلب جو تانے مارتے تھے جن سب کو مجھے جواب دینا ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کو پتا ہے آپ کی پنچ لائن کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے یہی ہے پنچ لائن جو آپ بول رہے ہو اب جواب دینے کا وقت آگیا ہے اب بہت دھیان سے کھیلیے گا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جتنی بھی رقم آپ نے جیتی ہوئی ہے اسے آپ کھوئیں اور باروہ پراشن بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے سکرین کی اوپر یہ رہا مہاراجہ کرنی سنگھ نے انیس سو ساٹھ سے انیس سو اسی کے بیچ کس کھیل میں اولیمپکس میں پانچ بار بھارت کا پرتی ندیتو کیا تھا in which sport did مہاراجہ کارنی سنگھ represent india that the olympic games five times between 1960 and 1980 پر آپ کی options ہیں یہ A یک ve b fencing c shooting d polo اشواروہی ایک ویسٹین فینسنگ تلوار سے ہوتی ہے نشانے بازی جو بندوٹ سے پیدا ہوتی ہے اور پولو بوڑے پہ کھیلا جاتا ہے مہاراجہ کرنی سی 1960-1980 کے بیچ کس کھیل میں علمپلی میں پانچ بار مہاراج کرنی سی مہاراج کرنی سوالی علمپل میں سامیل نہیں سای 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 سنا ہوگا پڑھا ہوگا ان کا نام کہیں بھی آسفاس لوگوں سے کبھی جانکاری پیسنگ اور نیسان باج میں آسوار ہوئی میں تو ساید نہیں تھے چاروں اپسن سر آسوار ہوئی تو نہیں لگ رہا پیسنگ کلوار معنی راجہ کرنی سنگھ نے انیس سو ساٹھ سے انیس سو اسی کے بیچ کس کھیل میں اولیمپکس میں پانچ بار بھارت کا پرتینی دیتے کیا تھا جو ساید چھے لاکھ چالیس ازار آپ جیت رہے ہیں فون او فرینڈ والوں میں بھی مجھے نہیں لگتا کوئی کے پاس آنسر ہوگا صحیح اتر آپ کو دیں گے بارہ پچاس غلط آپ کو نیچے لے آئیں گے تین بیس پر تین لائف لائن آپ کی چلی گئے یہ ایک ابھی بھی باقی سوار بھئی قیٹ کریں گے تو چھے چالیس لے جائیں گے ہاں سے دیکھتا ہے لائف لائن اور یوز کر کے دیکھتا ہے ایسا تو لگ نہیں رہا مجھے اس کو آنسر دے پائیں گے کیا کریں لائف لائن استعمال کریں گے کبیٹر جی یوگیش جی اپنی آخری لائف لائن فون او فرینڈ استعمال کریں گے جو کی ویڈیو کال ہوگا اسے انکت کیا جائے اور جو تین نام انہوں نے بتایا ہے ان کو بتایا جائے یہ ہے ہری اوم گوتم جو کی سوائے مادوپور سے ہے راجیندر کمار شرمہ سوائے مادوپور سے یہ بھی ہے اور سنیل کماؤت جائے پور سے راجیندر کمار شرمہ جیسے بات یہ کیا کرتے کیا ہیں یہ فرس گیٹ ٹیچر ہیں فرس گیٹ کی ٹیچر ہیں وہاں پر کیا پڑھاتے ہیں یہ اس لئے ساتھ پولٹیکل پڑھاتے ہیں لیکن یہ ابھی آر ایس کی بھی تیجاری کر رہے ہیں اچھا میں ایک ہی بھال ملاؤں ان سے میرا نام بھی شاید اچھتے نین جانتے ہیں پہن جی پہن جی بولتے رہتے ہیں مجھے پہلے سے جانتے ہی نہیں آبی انساب جی سر نے ملوایا تھا جو میرے ساتھ آیا ہے میرے جوڑی دار میں نے کہا مجھے نمبر دیلاو کوئی ہو انٹیلیجنڈ آدمی میں نے کہا میرے دمیترے دون ان کے نمبر دیتا ہوں اس لیے تو یہ مجھے پہن جی بولتے رہے ہیں ابھی تک کل تک بھی بات کر رہے ہیں ہاں پہن جی میں نے کہا ٹھیک ہے جو سمجھو اس مجھلو نام میں کیا رکھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس صحیح اتتر ہوگا یس سر ہنڈرڈ پرسنٹ ہونا چاہیے ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا ان کے پاس اتتر رجند کمار شرما سوائے مادو پر میں فون لگایا جائے کمپیور جی یہ ویڈیو کال ہوگا رجند کمار شرما جی پرام کرتا ہوں ہتاں بچن بول رہا ہوں کون بنے گا کروڑ پتی سے نمسطے سر کیا حال چال ہے آپ کے بڑیا سر آرند میرے سامنے یوگیش کمار شرما جی ویراج مان ہے جی سر جانتے ہیں آپ یہ کون ہے ہاں جانتے ہیں سر دوستو آرے جانتے ہیں آپ ان کو یہ ہاٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں بالکل سر اور آپ کی مدد مانگ رہے ہیں ایک پرشن کے اوپر ٹھیک ہے سر تو ابھی ان کی آواز سنیں گے آپ وہ ایک پرشن پڑھیں گے اس کے چار آپشن ہے جی سر اور آپ کو ملیں گے کیول تیس سیکنڈ سننے میں اور اتر دینے میں کیول تیس سیکنڈ ٹھیک ہے سر اس میں آپ کو اتر دینا ہے چار آپشن ہیں آواز اگلی جھوگی یوگیش شرما جی کی مہاراجہ کرنی سنگھ نے انیس ساٹھ سے انیس سو اسی کے بیٹھ کس کھیل میں اولم پک میں پانچ بار بھارت کا پرتی ندیتو کیا تھا اے اشواروہی بی فینسنگ سی نشانے بازی ڈ پولو ایکویسٹین فینسنگ شوٹنگ اور پولو مہاراجہ کرنی سنگھ نے اشواروہی فینسنگ نشانے بازی اور پولو تی 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 شوٹنگ شوٹنگ ہاں شوٹنگ بول رہے ہیں کیا کرنا چاہیں گے سر لوگ کر دیجئے سر اوپر کہاں دیکھ رہے ہیں سر باس اوپر والے ہی مدد کرے گا یا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے بلکل اسی لئے تو آپ نے ان سے بات کی ہاں وہ کہہ رہا ہے سی سی بول رہا ہے سر کر دیجئے سر شوٹنگ شوٹنگ سی بتالا لگا جائے انصاف علی خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کو صحیح اتر معلوم ہوگا کیوں ایسا سوچا آپ نے سر فرینڈ ہے میرے ساتھ میں پریپیسن تیاری کرتے ہیں ہم آرے اس کی آپ نے ساتھ میں تیاری کی ہے یا سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتر صحیح ہے بلکل ہنڈریڈ پرسنٹ بھائی صاحب آپ ہاتھ ایسے جڑے ہیں نیکن نظروں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا بہارہ پچاس جید گئے آپ本 أجل کہنا بہارہ پچاس جید گئے آپوں نے بہارہ پچاس جید گئے ہیں بہارہ پچاس پھنا لے گئے ہیں اوپر والے نے سن لیا بی کا نیر کے مہاراجہ کرنے سنگھ کلے پیجن شوٹنگ میں بھائرت کا پرتنید کیا انہوں نے 1960 کو جو Olimpics تھی وہ روم میں 1964 in Tokyo 1968 in Mexico 1972 in Munich اور انیس سو اسی نائنٹین ایٹی میں موسکو کی اولیمپکس میں کلے پیجن شوٹنگ بھارت کا پرتی ندیت کیا تو کہاں گئے رجندر جی چلے گئے بیڑھے بھائی صاحب جتوا دی آپ نے ان کو بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے دنیواد سر سر ان سے آگے میں پوچھے مجھے پونجی بول رہے تھے کل تک اچھا آپ ان کو کل تک کل تک پونجی بول رہے تھے سر اور پرانے ساتھی پونجی کہتے تھے اچھا 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 تھوٹا راون کا ہم کو پرائیوٹلی بول رہے تھے کہ جتنا بھی یہ جیتیں گے اس کا تھوڑا بہت بیاج آپ کو بیج دیں گے سر آپ سے بات ہوئی یہی بہتا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا رجندر کی بہت بہت دھنیواد گیم کو آگے بہت دھا ہوں اب بہت دھیان سے کھیلیے گا کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی لائف لائن نہیں ہے کسی بھی سمئے آپ کوئٹ کر سکتے ہیں بہت دھنیواد آپ جیت رہے ہیں تیرہاں پرشن پچیس لاکھ روپے یوگیش کمار شرمہ جی آپ کے سکرین کی اوپر یہ رہا ہے ان میں سے کس راج نیتا نے اٹل بیہاری واجپائی اور منموہن سنگھ دونوں کی سرکاروں میں کیابنٹ منتری کے طور پر کار کیا ہے کیابنٹ منتری کے طور پر کار کیا ہے which of these politicians has served as a cabinet minister under the premiership of both اٹل بیہاری باجپائی اور منموہن سنگھ آپشن سنیے a. نجمہ حبتللہ b. ممتہ بینر جی c. مائی آواتی d. عمر عبداللہ ممتہ بینر جی جو تھی اٹل بیہاری واجپائی کی سرکار میں ریل منتری تھی ساید کوف منتری تھی یہ ریل منتری تھی اور منموہن سنگھ کی سرکار میں نجمہ حبتللہ اور منموہن سنگھ کی سرکار میں کنپی جانا پاس باقی مائی آواتی نی ممار عبداللہ نجمہ حبتللہ بینر ممتری بینر ممتر 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 کہاں جا رہی آپ کی سوچ ممتر 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 پر انہوں نے گروت کیا تھا سمرتن لینے کی دھمکی دی پیڑوں قیمت بڑھائی گئی تھی جب تاب اسی دن ایک گھوشنا کری تھی مارے منمان سینجی نے کہ میں بنگال کی ترقی کے لیے سید 20,000 کروڑ پہ دیتا کیا کرنا چاہیں گے آپ ممتہ بینر جی لک کر دیجئے ممتہ بینر جی بی تالہ لگایا جائے کمپیوٹر جی دیکھیں یہ صحیح اتر ہے یا نہیں بھائی صاحب آپ جیت رہے تھے بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے یدی آپ عمر عبداللہ کہتے تو غلط ہوتا ماہ عوضی کہتے تو غلط ہوتا اور یدی آپ نجمہ عبداللہ کہتے تو بھی غلط ہوتا یہ صحیح اتر ہے آپ کا ممتہ بینر جو گیس کمار شرمان کی کیا بات ہے بہت 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 آئی آپ کو سر آج کل ہارڈ ٹیک عمر دیکھ کے نہیں آتا سر ہارڈ ٹیک آجاتا بھی ممتہ بینر جی باجپائی جی کی سرکار میں کیندری ریل منتری نائنٹین 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 نائن سے دوہزار ایک تک اور کوئلہ و کھنن منتری اس میں تھی جنوری سے مای دوہزار چار وہ ہی نہیں اور منمون سنگھ کی سرکار میں ریل منتری رہی دوہزار نو سے دوہزار گیارہ تک بہت صحیح نمان لگایا جی بلکل صحیح کا وہ بھی صحیح ہے لیکن وہ تو پرشن میں تھا نہیں وہ مجھے یاد آگیا لیکن یہ منتری پتھ چھوڑا تھا جب دینے شتری رہی دی تو اگلی بار جب ان کا پرشن کے نام پہ آئے گا تو آپ بتائیے گا پیدا شریح آپ کو میں ایک بار پھر پرنام کرتا ہوں اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے اب صاحب مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے صاحب جو دشاہ انہوں نے اپنائی وہ دیکھئے ان کو کہاں تک لے آئی لابدائی ہوئی کی نہیں ہوئی صاحب انہا کے محنت سے لابدائی ہوئی بلکل صحیح کا آپ کے من میں تھا اور ہم اس کا بیروت نہیں کر رہے ہیں آپ کے من میں تھا کہ ان کو چکتسہ کی اور جانا چاہیے اور جب وہ نہیں گئے تو آپ کو لگا کہ یہ گئے کام سے بات چیت آپ نے چھوڑ دین سے لیکن دیکھئے آج اپنے بل پر اپنے آپ کو شکشت کر کے تنز وغیرہ سننے کے باوجود یوگیش جی آج آپ پچیس لاکھ روپا اپنی قابلیت پہ جیت کے جا رہے ہیں ہاں سے اور بابا جی کا آپ نے من بدل دیا ہے پریوار کا من بدل دیا ہے سماج کا جہاں آپ رہتے ہیں ان کا من بدل دیا آپ نے یہ بہت بڑی اپلپ دی آپ کے آپ کے لئے ہم اب انہوں نے نرطالیہ مجھتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنا سرسہنے کے بعد بھی اپنے آپ کو آگے پرتشت بنا سکیں اب بہت ہی دھیان سے آپ کو جانا پڑے گا دھیرے دھیرے جو ہے پرشن بھی اور کٹھن ہوتے جائیں گے سمسیاں بھی بڑھتی جائے گی یہ اگلا پرشن آپ کو دے سکتا ہے پچاس لاکھ روپے یہ ہے چودھوہ پرشن اسے دیکھئے سوچیں سمجھئے اور بہت اکلمندی کے ساتھ آپ کھیلئے گا لائف لائن نہیں ہے آپ کے پاس اتر معلوم ہو صحیح تو ہی جائیے گا ورنہ غلط ہو گیا تو آپ نیچے آ جائیں گے ایک دم تین بیس پر پچیس لاکھ روپے بھی کم رکم نہیں ہوتی چودھوہ پرشن پچاس لاکھ روپے کے لیے یوگیش جی آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا ان میں سے کونسی نوبل گیس کے ہونے کا پرمان سب سے پہلے بھارت میں ایک سوری گرہن کے دوران ملا the evidence of existence of which of these noble gases was first observed in india during a solar eclipse اور آپ کی options ہیں یہ ان میں سے کونسی نوبل گیس کے ہونے کا پرمان سب سے پہلے بھارت میں ایک سوری گرہن کے دوران میں جنون جو ہے یہ ساید سوری گرہن کے دوران نوبل گیس کے روپ میں ساید اس کے بارے میں آیا تھا جنون صحیح اتر آپ کو دیں گے پچاس لاکھ غلط آپ کی جیتیوی رقم جو کی پچیس لاکھ روپے ہے اس میں سے اکیس لاکھ اسی ہزار روپے نکال دیں گے آپ کسی بھی سمیں قوٹ کر سکتے ہیں پچیس لاکھ روپے آپ جیت رہے ہیں کوئی بھی لائف لائن نہیں ہے آپ کے پاس کٹن جیون لگ رہا سر مجھے سر ویلیم سب سے ہلکی کے ایسے ہیں بگیان سے کوئی ناتا نہیں رہا میرا ایپسلیٹلی شور ہونا چاہیے میں آپ کو بار بار کتاب نہیں دے رہا ہوں نہ پتہ ہو ایک دم ہنڈر پسند تو ہم سبھی کو یہ رائے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لائف لائن نہیں ہے ویٹ کریں گے آپ یہاں سے پچیس لاکھ روپے لیں گے لیکن یہ نرنہ آپ کو لینا ہے بگیان بگیان سب سے ہلکی ہے سیلا سب سے ہلک ہے جیون لیکس جیون لیکس 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 جیون تک ٹان یو بگم بھرگن بھرگن کی سرک ہونا چاہیے ہیں ہیلیم سب سے ہلکی ہے کا چل رہا ہے من میں آپ کی ہوگی سر چل رہا ہے جیون اور ہیلیم میں لگ رہا ہے جیون جیون زیادہ لگ رہا ہے ہیلیم سب سے ہلکی ہے سوریہ گرانے سے آتی ہے ہیلیم ہیلیم سوریہ ہے ہیلیم بھی سوریہ کا باتورن پہ ہے ساید آئیڈروجن بم بولتے ہیں سوریہ کو اس کے ساتھ ایک اور گیس ہے کوئی سے ہیلیم ہے ساید سوریہ گران کے بعد آرہی ہے تو ہیلیم ہی ماں کہہ رہا ہیلیم ہی ہے ہم اپنے جتنے بھی کنٹرنسزیں ان سے کہتے ہیں کہ گیس مت کیجا کیونکہ یہاں پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے لیکن یہ نینے آپ کا ہے ساید آئیڈ کرنا چاہیں گے اتر نہیں مالو جی اون لگ رہا لیکن رسک نہیں لے سکتا سا پچیس لاکھ پہ آپ رسک نہیں لینا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو زین آن لگ رہے ہیں کوئی بات نہیں یہ آپ کا انتیم نرن ہے آپ کوٹ کریں گے کمیڑا جی اور دیویوں سجنو یوگیش کمار شرما جی کوٹ کر رہا ہے تیرہ پرشنوں کا سہی اتر دے کر کے پچیس لاکھ روپے آپ جیتے ہیں بہت بہت بتائی آپ کو اور آپ ہمیں بتانا ہوگا لوگوں کو کہ صحیح اتر کیا ہے کسی ایک کو گیس کیجئے ہیلیم اور جیون میں لگ رہا ہے آپ ہیلیم لوگ کر دیجئے سر کون سا ہے وہ نہیں سر جیون زینان سی تالہ لگ جائے کمپیورج ہے ان کا اوپر دیکھیں یہ صحیح ہے یا نہیں بھائی صاحب یہ اتر غلط ہوتا صحیح اتر ہے ہیلیم پتہ تھا آپ کو ہیلیم کے ہونے کا پرمار سب سے پہلے اٹھارہ اگست اٹھارہ سو اڑھسٹ کو ایٹین سکسٹی ایٹ کو ملا تھا جب فرنچ ایسٹرونیمر یولز جینسن نے بھارت کے گنٹور میں ایک پورن سوری گرہن کے دوران اس کا پتہ لگا ہے گنٹور میں آندر پردیش میں ہے وہاں پر سوری گرہن کے سامنے پہ انہوں نے پتہ لگایا تھا ہیلیم is the right answer پچیس لاکھ روپے آپ جیتے ہیں یوگے جی بہت بہت بتائیے آپ کو اور آج کل ڈیجیٹل کا زمانہ ہے ڈیجیٹل ہی دورا آپ کی جتنی جیتی ہوئی رقم ہے وہ پہنچ جائے گی پچیس لاکھ روپے ایک ایک دو تین چار پانچ پچیس لاکھ آ گیا اکے کیا پچیس لاکھ روپے گئے آپ کی ایک آگاؤن میں آئیے 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 شریف یہ یوگے شرما اپنے بل بھوتے پر ہی کے بی سی میں آیا ہے انہوں نے جوہنا اکسلاب جی نے یہ ہمارا مندب جوہن ہے بلکل وہ مندب جوہنا اندر کا میل نکال دیا ہے ایسے جیتنے سے جیادہ مجیسٹس سے خوشی ہے کہ یہ اپنے سپنا پورا کر سکے اور ان کے بیچ اور پاپا جی کے بیچ کے مطبے دوروں کی آپس میں بات کرنے رہے ہیں جوگیش شرما جی گھنگا پور سٹی راجستان سے آئے ایک آفیس بوئی ایک آفیس بوئی جواب دینے کا وقت آ گیا تھا ان کے لئے پچیس لاکھ روپے یہاں سے جیت کر گئے ایک بار پھر ان کے لئے تعلیہ مجھا شکریہ 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 شکریہ